بسم اللہ الرحمن الرحیم برس موجود تھے بدقسمتی سے آٹھ ہزار دو سو پر پہنچنے کے بعد میرے کچھ صحت کے مسائل کی وجہ سے مجھے ادھر سے نیچے آنا پڑا اور آٹھ ہزار دو سو آپسیجن کے مسائل کی وجہ سے نیچے آنا پڑا اور آٹھ ہزار دو سو سے وہ تین بندے اوپر کی طرف روانہ ہوئے وہ بالکل صحت مند تھے اور مجھے بھی اور انٹرنیشنل جو کلائم برس کو بھی جو ایکسپریئنس کلائم بر ہے ان کو بھی یقین ہے کہ انہوں نے سمیٹ تو کر لیا ہے لیکن واپسی پر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے نہیں آسکتا دکھ اور مشکل کی اس کڑی میں پاکستانی قوم اپنے قومی ہیرو علی صدپارہ کے ساتھ جس والحانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا وہ میرے چھوٹے بھائیوں اور بہن اور والدہ محترمہ کے لیے انتہائی خوصلے اور حمد کا باعث بنا میں اور میرا خاندان انتہائی شفیق باپ کی سربراہی اور اس کی موجودگی سے محروم ہوئے اور پاکستانی قوم ایک عظیم بہادر اور مہارت سے برپور ایک مہم جو کی قیادت سے محروم ہوئی اور جنون کی حد تک پاکستان کے پرچم سے محبت کرنے والے ایک عظیم انسان سے محروم ہوئی تک اور کم کیس کری میں ہم سب ایک دوسرے کے لیے سہرہ بنیں گے انشاءاللہ اور میں اپنی قوم اور علی صدپارہ کے چاہنے والے جو کلائمبر سے اور ان کے چاہنے والوں سے کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ والد کا جو خواب تھا اور ایک میشن تھا اس کو جاری رکھوں گا اور اسی کے نقشے کا ادم پر چلوں گا علی صدپارہ نے انتھک بہادری اور ہنرمندی سے دنیا کے آٹھ آٹھ ہزار سے میٹر بلند چونٹیوں کو سر کیا اور اس پر سب سلالی پرچم لہرائیا اور کئی والڈ ریکارڈ بنائے جس میں فرس ونٹر آف نانگا پربت جو کی دو ہزار سولہ کو کیا دنیا میں لازوال شہرت اور عزت پائی دنیا بر کی کوہپیاموں نے جن میں شاندار الفاظ میں انہیں اخراج اکیدت پیش کیا ہے وہ میرے خاندان اور پوری قوم کا قابل فغیر سرمایا ہے میں نے میڈیا میں جب میں ادھر سکردو میں پہنچا تھا شروع میں ہی کہا تھا کہ جس ایریاز میں وہ میشنگ ہے اور ڈیٹ زون کہلاتا کی ہے ٹوکا اور ان میں ان کے سروائیول کی امید نہ ہونے کی برابر ہے برابر ہے لہٰذا ان کی تلاش کے لیے مزید لوگوں کی زندگیوں کو ہتھرے میں نہ ڈالا جائے میں نیور جزازم عمران خان پاک پھوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا ایس پی آر اور اسکری ایویشن کے جو بہادر پائلٹس ہیں جنرل احسان محمود صاحب چیف سیکیٹری محمد خورم آگا صبائی وزیر سیاہت راجہ ناصر صاحب وزیرالہ گلگیت پلیستان صاحب ہوم سیکیٹری محمد علی رندوہ اور کمیشنر پلیستان ڈیویجن جناب شجاہ علم صاحب اور ان کی اور کمانڈر ایف سی این اے ان سب کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے سچ اینڈ رسکیو آپریشن میں تمام دستیاب وصائل استعمال کیے اور ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لئے برکبور پوزیس کی میں پوری پاکستانی قوم کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے والد اور خاندان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور دیگر ممالک کے دوستوں کا بھی مشکور ہوں خاندان کے لئے نیک خواہشات جنہوں نے خاندان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا جو اس گری ہمارے ساتھ کھڑے رہے ان سب کے مخلصانہ کوششوں سے میرے اور ان تمام کوئی پاماؤں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں جو بلند پہاڑوں کو سر کرنے والے ممالک کے فیرس میں پاکستان کو نمائی مقام دلانے کے لئے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں میں آخر میں بین الاقوامی میڈیا پاکستان میڈیا کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اس مہم جوئی کی انتہائی ذمہ دارانہ کوریج کی اور علی سطپارہ کے کارناموں سے دنیا کو آگاہ کیا علی سطپارہ گلک پلستان کے باہمد اور کوہ پیمائی کے خدادات صلاحیت رکھنے والے نوجوانوں کے لئے عالمی میار کا ایک سکول کلائمنگ سکول تعمیر کرنا چاہتے تھے تاکہ یہاں کے نوجوان کوہ پیمائی کی جدید ترین تربیت حاصل کر کے ممالک ملک کا نام روشن کر سکے اور اپنے لئے بائزت روزگار حاصل کر سکے جو میں عبرال حق کا بھی شکرگزار ہوں جس نے اس خواب کو پورا کرنے کے لئے ایک اعلان بھی کیا ہے انتہائی شکرگزار ہوں میرے والد علی سطپارہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پہاڑوں سے محبت کرنے والے ہی فتر کے سختیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور جن سے یہ پہاڑ محبت کرتے ہیں انہیں یہ پہاڑ اپنی بلند بلندی پر ہمیشہ کے لئے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ کریم میرے والد کو جنت فردوس مالا مقام عطا کریں اور میرے خاندان سمیت پوری قوم کو یہ صدمہ برناش کرنے کی توفیق عطا کریں اِنَّا لِللہِ وَاِنَّا اِلَيْا رَجُونَ